ریپورٹس کے مطابق طالبان نے مزار شریف میں امریکہ اور افغان حکومت کے اتحادی عبدالرشید دوسم کے محل پر حلہ بول دیا جاری کی گئی فوٹیش میں طالبان کو محل کے اندر موجود فرنیچر اور دیکھر اشیاء پر قبضہ جمعائی دیکھا جا سکتا ہے رشید دوسم اپنے میڈلز بھی محل میں چھوڑ گئے رشید دوسم کے ساتھ بلک کے سابق گورنر اتانور بھی ازبیکستان روانہ ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں گے امریکی انخلہ مکمل ہونے سے پہلے ہی افغان طالبان داروحکومت قابل میں داخل ہو گئے ہیں افغان بزارت داخلہ نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے اور طالبان اب قابل میں داخل ہو رہے ہیں طالبان نے قابل میں کام کرنے والے تجارتی اداروں اور بینکوں کے عملے کو یقین دلایا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا وہ اپنا کام زاری رکھیں طالبان درجمان کے مطابق قابل شہر سے جانے والوں کو محفوظ راستہ دیا جائے گا طالبان کا کہنا ہے کہ طاقت کے زور پر شہر پر قبضہ نہیں کریں گے طالبان نے تمام سرکاری ملازمین کے لیے معافی کا اعلان بھی کیا ہے طالبان ترجمان نے کہا کہ کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا قابل کے کنٹرول کے لیے باتچیت کا راستہ اختیار کیا جائے گا جنگ جوہوں کو تشدد سے گریز کرنے کا بھی کہا گیا ہے اگر برتو بھی ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں گے کہ افغان طالبان نے بگرام ائر فیل کی سب سے اہم جیل پر بھی قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ترجمان افغان طالبان زبیلہ مجاہد کے مطابق بگرام جیل سے تمام قیدیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے افغان طالبان نے بگرام ائر فیل کی سب سے اہم جیل پر بھی قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ترجمان طالبان زبیلہ مجاہد کے مطابق بگرام جیل سے تمام قیدیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چوہتری کی اگر بات کرے تو ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان میں سفارت خانہ بند کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کابل میں پاکستان کا سفارت خانہ فعل ہے کابل میں سفارتی عملے کی سیکیورٹی کے لیے تمام اقدامات کیے ہیں زاہد حفیظ نے کہا کہ افغانستان میں پاکستانی شہریوں کو مدد فراہم کی جا رہی ہے افغانستان میں پاکستانی شہریوں کی مدد کی ضرورت ہو تو سفارت خانے سے رابطہ کریں افغانستان کی صورتحال کو بہت قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں افغانستان کی بگرتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال پر گہری تشویش ہے